اسلام علیکم ورکم مجھے ایلی وینز ریدان ام آج میں آپ کو ایٹسی کی پولیسز کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایٹسی کی جو مارکٹ پلیس ہے اس کی پولیسز میں آگے کیا کیا چنجز آئے ہیں دے بائی ڈے بائی ڈے کیسے سٹرکٹ ہوتی جاری ہے اور ایٹسی پہ کمپیٹ کرنا ایٹسی پہ اپنی شاپ کو کانٹینیوزی رکھنا ایک بگ ڈیل ہوتا جارہے دن بدن اور ایٹسی پہ کس طرح کی جو پڑکٹ ہم وہ بگ سکتی ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے تو ایٹسی پولیسی is very strict ڈے بائی ڈے سو ایٹسی پہ آپ کو پڑکٹ کی جیسے ان کی ڈسکرائب ہوتی ہے اس کے جس طرح سے ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے میرمنٹ ہوتی ہے بلکل exactly اسی طرح کی پڑکٹ ہمیں دینی پڑتی ہے اور ڈرپ شپنگ کروائے لوگوں کے یہ ایک بہت ہی تف چیز ہے بہت ڈرپ شپنگ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ایٹسی کے روز کو فولو کرتے کرتے ہوئے اپنی پرڈکٹ کی قوالٹی اور سیلر جہاں سے ہم ڈرپ شپنگ کرواتے ہیں وہاں کی ہم زیادہ اس کو دیکھ سکیں تو ایٹس میں ایٹسی کی بیسک چیزی ہوتی ہے کہ ایٹسی میں آپ کو کسٹمر سرویس 24 آور دینی پڑتی ہے اور کسٹمر سرویس دینے کے لیے آپ کو 24 آور میں باہر کی جو بھی کپلینٹ ہے جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی پرابلی وہ سول کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے ایٹسی کے جو ایکشن لیتا ہے ایٹسی کی ٹیم اور ایٹسی کی ٹیم جب ایک کم کو سسپینڈ کر دیتی ہے تو ایٹسی بے زیادہ سے زیادہ جن چیزوں کو سیل کی جاتے ہیں وہ ویڈیج ہوتی ہیں ہینڈ مڈوئی پرارکٹس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم کپی کرافٹس کو سیل کر سکتے ہیں کرافٹس کو بنانے کے لیے جو ٹول یوز ہوتے ہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں ایٹسی پر جو بیسیکلی جو شاپ سسپینڈ ہونے کے زیادہ زیادہ چانس جو میں نے اویل کیے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایٹسی پر ایک تو کسٹمر سرویس دیں ریگولر دوسری باجی ہے کہ جب آپ ایٹسی کی اگر آپ کسی وجہ سے ایٹسی کو نہیں رن کر سکتے اس کے اکاؤنٹ کو نہیں دے سکتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی ریزن ہو سکتے ہیں آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو آپ ایٹسی کی شاپ کو وکیشنز پر ڈال سکتے ہیں آگے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ایٹسی میں کہاں پہ کس جگہ پہ جا کر آپ اپنی شاپ کو وکیشنز موڈ پر ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایٹسی کی پولیسیز کو فالو کرتے کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پرڈکٹ کو اون ٹائم رکھیں اور آگست سے ایک نئی ایٹسی پولیسی آ رہی ہے جس میں ٹو فیفٹی یورو یا ٹو فیفٹی ڈالر سے اوپر سیل کرنے کے لیے آپ کو اس کو کولیفائی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ایٹسی بیچ میں گیرنٹر ہوگا اگر سیلر کو بائر کو وہ چیز نہیں ملتی تو ایٹسی اس کو ایٹومیٹکلی ریفنڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یوروپ میں سیل کرنے کے لیے آپ کو فورٹین ٹو فیفٹین ڈیز گیرنٹی دینے پڑے گی کہ اگر ان کے پاس پر ان کو پرڈکٹ پسند نہیں آتی ہے وہ کس طرح کا اس کو پرابلم ہوتے ہیں یا بائر کوئی کپلین کرتا ہے یا ریفنڈ کرنے کا کہتا ہے یا اس کو واپس کرنے کے لیے کہتا ہے تو آپ کو ڈیفیٹینٹلی اس کو فورٹین ڈیز کی سرویس دینی پڑے گی فورٹین ڈیز کے اندر اندر وہ آپ کے پڑڈک واپس کر سکتا ہے ایٹسی پالسی ڈے بائی ڈے بہت تف ہوتی جاری ہے اور ایٹسی میں اپنی شاپ کو کنسسٹنٹ طریقے سے چلانا ایک بہت ایشو بنتا جا رہا ہے سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ جب ہم 500 کے ریونی جنریٹ کر لیتے ہیں مطلب 500 ڈالرز کی ہم لوگ سیل کر لیتے ہیں ایٹسی کے اوپر تو ایٹسی اس پہ انکوائری لگاتا ہے اگر ہم اس کے اچھی کسٹمر سرویس کے ساتھ یا اچھی ڈیلنگ کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور پرڈٹ اچھی ہوتی ہے ہماری ریویز پوزیٹیو ہوتے ہیں تو ہماری شاپ کا ہمیں آگے سسپنڈ نہیں ہوتی اور کانٹینیوز لیہ میں وہاں بیزنس کیا جا سکتا ہے سو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں بھی کہ ایٹسی کے بارے میں مزید جو انفرمیشن ہے تب تک کہ اللہ حافظ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو لاکھیں